نانگوں کے جنگل میں ایک پھول بیچنے والا نانگ رہتا تھا وہ بچپن سے ہی پھول بیچنے میں اپنی ماں کی مدد کرتا تھا اور دھیرے دھیرے وہ خود پھول بیچنا سیکھ گیا تھا اس کی ماں ایک بیماری کے قارن مر گئی تھی اب وہ اکیلے ہی پھولوں کا کاروبار سنبھال رہا تھا وہ ہر روز جنگل جا کر پھول بیچتا تھا پھول لے لو پھول پھول لے لو پھول خوبصورت رنگ برنگے پھول لے لو خوشبودار پھول لے لو وہ پھول بیچ کر جو پیسے ملتے تھے انہی سے اپنا گزارہ کرتا تھا ایک دن اس کے پاس ایک نانگن بھیک مانگنے آئی بھائیہ داس روپے دے دو بھائیہ مجھے بہت زور سے پوکھ لگی ہے یہ سن کر موٹو نانگ اس سے بولتا ہے تمہارا نام کیا ہے ایسے کیوں بھیک مانگ رہی ہو بیٹا تمہارے ماں باپ کہاں ہیں میرا نام آلیا نانگن ہے بھائیہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے ایسے بھیک مانگنے سے مجھے کھانا ملتا ہے بھائیہ ارے یہ بات ہے تو ٹھیک ہے میرے پاس ہر روز کھانا ملنے کا اپائی ہے میں تمہیں پھول بیچنا سکھاؤں گا اور اتنا ہی نہیں میں تمہیں دن میں تین بار کھانا بھی دوں گا بولو میرے ساتھ کام کروگی یہ سن کر آلیا نانگن بہت خوش ہوتی ہے اور موٹو کے ساتھ پھول بیچنے میں اس کی مدد کرتی ہے دیرے دیرے وہ پھول بیچنا سیکھ جاتی ہے ایک دن موٹو اور آلیا نانگن جنگل میں پھول بیچ کر لوٹ رہے تھے کچھا راستہ ہونے کے کارن اس میں بہت گڑھے ہوتی ہیں موٹو اپنا سنتولندھ خو دیتا ہے اور نیچے گھر جاتا ہے اس کا کافی خون پہ جاتا ہے تبھی آلیا نانگن جلدی سے اسے ہاؤسپیٹل لے کر جاتی ہے تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں بیٹا آت چوٹ لگنے کے کارن موٹو کو فیکچر ہوئے ہیں اس کا دائیں ہاتھ ٹوٹ گیا ہے لگ بگ چھ مہینے لگے گے اس کو ریکوار ہونے میں تبھی تک اسے کوئی کام نہیں کرنا تب تک اسے آرام کرنا ہوگا یہ سن کر آلیا نانگن اسے گھر لے آتی ہے اس کا خوب خیال رکھتی ہے تھیرے دھیرے اس کے سارے پیسے خرچ جاتے ہیں یہ دیکھ کر آلیا نانگن کہتی ہے اب مجھے کہیں سے پیسے ہی کٹھے کرنے ہوں گے جو موٹو بھائیہ کے پیسے تھے وہ ختم ہو گئے وہ باہر جا کر دیکھتی ہے کہ کچھ بچے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں مجھے بھی موٹو بھائیہ نے ایسے ہی بھیک مانگتے روکا تھا اور پھول بیچنا سکھایا تھا اور اسی طرح میں ان بچوں کو پھول بیچنا سکھاؤں گی اور ان کی مدد کروں گی اور اس سے ہمیں پیسے ملیں گے اور میں موٹو بھائیہ کا علاج دھنگ سے کرا دوں گی ایسا سوچ کر آلیا نانگن ان بچوں کے پاس جاتی ہے ایسے بھی کیوں مانگ رہے ہو بینا بھیگ مانگے آپ کو ہر روز کھانا ملنے کا اپائے ہے میرے پاس میرے ساتھ چلو یہ کہہ کر وہ بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور انہیں پھول بیچنا سکھاتی ہے لیکن بچوں کو اس میں دلچسپی نہیں تھی پھر آلیا نانگن خود اکیلے پھول بیچنے لگتی ہے اور اس سے جو پیسے ملتی ہیں وہ جمع کرنے لگتی ہے لیکن ایک دن وہ بچے آلیا نانگن کے پیسے چرا کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں بیچاری آلیا نانگن اداس ہو کر گھر آتی ہے مجھے معاف کر دیجئے بھائیہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی میں نے ان بچوں کا وشباس کیا لیکن وہ میرے پیسے چرا کر بھاگ گئے ہیں آلیا نانگن مت رو تم نے ایک اچھی سوچ سے ان کی مدد کی لیکن پیسے کی لالت میں آکے وہ چوری کر کے بھاگ گئے اس میں غلطی ان کی ہے تمہاری نہیں اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے تم پریشان مت ہو پھر آلیا نانگن بہت خوش ہوتی ہے ایسے ہی کئی مہینے گزر جاتے ہیں موٹو نانگ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے پھر دونوں مل کر پھول بیچنے لگتے ہیں اور خوشی خوشی اپنا جیمان گزارنے لگتے ہیں بھوڑی دور جانے پر وہ دیکھتے ہیں کہ آلیا نانگن اور اس کی بیٹی ایک پیر کے نیچے اس لکڑیوں سے اپنا گھر بنا رہے ہیں یہ دیکھ کر موٹو بھوت آکھ بھگولا ہو جاتا ہے اور آلیا نانگن سے کہتا ہے یہ کہانی ایک خوبصورت آشیانے کی ہے جہاں آلیا نانگن اپنی بیٹی ساملی کے ساتھ رہتی تھی اس کا گھر کئی جگہ سے ٹوٹ گیا تھا ایک دن ساملی اپنی ماں سے کہتی ہے ماما ماما ہمارا گھر کئی جگہ سے ٹوٹ گیا ہے بارش آنے سے پہلے ہمیں گھر کی مرمت کرنی چاہیے ہاں بیٹا میں بھی دیکھ رہی ہوں اپنا گھر ٹوٹ چکا ہے لیکن کیا کروں کام کے چلتے سمیں ہی نہیں ملتا کل ہم دونوں جنگل چلیں گے اور مضبوط لتنیاں لے کر آئیں گے پھر اپنے گھنسلے کو مضبوط بنائیں گے اگلے دن دونوں ماں بیٹی جنگل جاتی ہیں تب ہی آلیا ناغین کہتی ہے بیٹا تو سوکھی لکڑیاں تلاش کر میں گھاس لے کر آتی ہوں آلیا ناغین گھاس لینے چلی جاتی ہے اور ساملی ناغین سوکھی لکڑیاں ڈھونڈنے لگتی ہے اچانک اسے ایک پیڑ کے نیچے لکڑیوں کا ڈھیر ملتا ہے ساملی ناغین بہت خوش ہوتی ہے اور اپنی ماں کو آواز لگاتی ہے ماماں او ماں جلدی ادھر آؤ یہ دیکھو یہاں بہت ساری لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں بیٹی کی آواز سن کر آلیا ناغین وہاں آتی ہے ہائے رے یہ لکڑیاں یہ تو بہت مضبوط ہیں ساملی اس سے ہمارا گھر بہت مضبوط بنے گا چلو لکڑیاں اور گھاس کو لے کر چلتے ہیں پھر دونوں ماں بیٹی لکڑیوں کو لے کر گھر چلی جاتی ہیں اور گھر بنانے لگتی ہیں ادھر جنگل میں ناغین چوڑیل اور اس کا پتی موٹو بھود لکڑیوں کو ڈھونڈنے لگتے ہیں ارے ارے موٹو جی ہماری لکڑیاں کہاں گئیں لگتا ہے انہیں کوئی چرا کر لے گیا ہے ارے میری ناغین چوڑیل تم بیکار میں پریشان ہو رہی ہو جس نے بھی ہماری لکڑیاں چرائی ہیں ہم اس کا سکھ چین چین لیں گے چلو پتہ لگاتے ہیں کس نے یہ حرکت کی موٹو بھود اور ناغین چوڑیل اپنی لکڑیاں ڈھونڈنے لگتے ہیں تھوڑی دور جانے پر وہ دیکھتے ہیں کہ آلیا ناغین اور اس کی بیٹی ایک پیر کے نیچے اس لکڑیوں سے اپنا گھر بنا رہے ہیں یہ دیکھ کر موٹو بھود آگ دھبولا ہو جاتا ہے اور آلیا ناغین سے کہتا ہے تم نے ہماری لکڑیاں جرالی جلدی سے ہماری لکڑیاں واپس کا دو یہ لکڑیاں ہماری ہیں برنہ تمہاری ایسی حالت کروں گا کہ تمہیں اپنی نانی یاد آ جائے گی نانی موٹو جی ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ لکڑیاں آپ کی ہیں میں نے تو ساری لکڑیوں سے اپنا گھر بنا لیا میں کال آپ کو دوسری لکڑیاں لا کر دیکھوں گی تب ہی نانگین چڑیل غصے میں آلیا نانگین سے کہتی ہے نہیں نہیں آلیا نانگین ہمیں تو اپنی لکڑیاں ابھی چاہیے اے جی کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو توڑو اس نانگین کا گھر بڑی آئی تھی ہماری لکڑیاں چڑا کر اپنا گھر بنانے والی میری بات سنو نانگین چڑیل ایک مرتبہ اس گھار کو دیکھو یہ گھار تو بہت خوبصورت ہے اس کو توڑنے کا کیا فیدہ ویسے بھی ہم نے ان لکڑیوں سے گھار ہی تو بنانا ہے کیوں نہ ہم اس گھر میں رہیں اور ان ماں بیٹی کو یہاں سے نکال دیں چلو تم دونوں یہاں سے اگر تم کو اپنی زندگی پیاری ہے تو فوراں یہاں سے بھاگو ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا انکل جی ہمارے گھر پر کبزہ مت کرو ہم نے بڑی مینہ سے بنایا ہے اور بردار چھوٹی نانگین اگر آپ نے اپنا مو کھولا تو چوری کرنے کے جور میں تم دونوں ماں بیٹی کو حوالات میں بند کرا دوں گی اتنا کہہ کر نیلی چڑیل اور موٹو بھوت اس گھر پر کبزہ کر لیتے ہیں اور وہ دونوں ماں بیٹی روتی بھی لکتی وہاں سے چلی جاتی ہیں واہ موٹو بھوت کیا دماغ لڑایا آپ نے ہمیں اتنا خوبصورت گھر بنا بنایا مل گیا اب ہم کہاں رہیں گے ماں ہم کہاں جائیں گے کوئی بات نہیں بیٹا ہمارے پاس لکڑیاں نہیں ہیں تو کیا ہوا مٹی تو ہے چلو ہم گیری مٹی سے اپنا گھر بناتے ہیں مٹی کا گھر بہت تھندک دیتا ہے ہم اس میں اپنی زندگی گزاریں گے تم فکر مت کرو میری بچی میں ہوں نا میں سب سنبھال لوں گی ساملی ناغین اپنی ماں کی باتیں سن کر بہت خوش ہوتی ہے اور اپنی ماں کے ساتھ مل کر ندی کنارے مٹی کا گھر بناتی ہے اور اس بنائے ہوئے مٹی کے گھر کو دیکھ کر ساملی ناغین بہت خوش ہو جاتی ہے اور اپنی ماں کے ساتھ مٹی کے گھر میں خوشی خوشی رہنے لگتی ہے